پاکستان ایک دھوکے باز پڑوں سے یہ بات اب افغانستان کو بھی دکھنے لگ گئی ہے تالیبان پچھلے چوبی اس گھنٹے سے پاکستان کے سینہ کو سبق سکھا رہا تالیبان پہلے بھی پاکستان کو چتابی دے چکا ہے کہ اگر وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آیا تو اس کا حال اسی انیس سو اکتر کے لڑائی کے بعد جیسا ہو جائے گا جب بھارت نے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے تازہ سنگرش افغانستان پاکستان کے ریچ جو جیورنڈ لائن ہے اس کو لے کر ہو رہا ہے افغانستان کے خوست سٹی کے طرف جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں فائٹ چل رہی ہے اور سولہ سے زیادہ پاکستانی سینہ کے بندوں کو ٹھوکا ہے افغانستان کے طلبان کھارلاچی کھارلاچی پہاڑی پہ انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تالیبان نے پاکستان آرمی پہ حملہ کر دیا دو ملٹری پاکستان جو پاکستان نے قبضہ کی تھی وہ تالیبان نے واپس لے لیں سولہ فوجی مارے گئے چھے زخمی ہوئے اور پاکستان نے رونا دونا شروع کیا یونائٹڈ نیشن سے کہ یونائٹڈ نیشن انویسٹیگٹ کرے کہ ٹی ٹی پی کو کون فائننس کر رہا ہے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ پاکستان انڈیا کہا کرتا تھا اور پریشر ڈالتا تھا افغانستان کو کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ انڈیا خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے آج پاکستان افغانستان کو کہتا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اس طرح مطلب طالبان ان کے لیے اتنی اتنا سوفٹ کونر رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ان کے لیے جان بھی دے دیں گے اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے بورڈر بند کر کے ہر طرح کی تعلقات ختم کی ہوا پورا دیش افغانستان کے جتنے بھی سرکار ہیں سارے طالبان الٹ ہو چکے ہیں اور پاکستان کو لے کے یہ مسئلہ کافی زیادہ سیریس ہو چکا ہے کافی زیادہ طالبان کے لیڈرز یہ بات کر رہا ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ کو قتم کرتا ہے یہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے کہ انڈیا کو ڈائریکٹ افغانستان تک ایکسیس نہ دینا پاکستان شوڈ آف گیون دیکس ایکسیس ٹو انڈیا اس سے بزاری بات ہے آپ کی ہی افغانستان کے اوپر اور انڈیا کے اوپر لیڈرز اسٹیبلش ہونی تھی جائے ہوں دوستو تو دوستو بتایا جارہا ہے طالبان نے ڈورن لائن کے اوپر ایک اور جبردست حملہ پاکستانی سینکوں پر کیا ہے اور اس حملے میں بتایا جارہا ہے پاکستان کے سترہ سے پچیس جوان اندہ اسپورٹ ایلیمنیٹ ہو گئے جو کی پاکستانی آرمی کے طرف سے آکڑے جاری کیے گئے اور دوستو اگر پاکستانی آرمی نے سترہ سے پچیس بولے تو میں مانکے چلوں پچاس سے سو دوستو پاکستانی آرمی اپنی ہار چھپانے میں ایک نمبر تیرانوے ہجار سینکوں نے ان کے گھٹنے ٹیکے تھے رحم کی بھیق مانگ رہے تھے سٹل وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہماری آرمی کی ہار نہیں تھی راجنیتگ ہار تھی ٹھیک ہے تو طالبان بہت بری طریقے سے پاکستانی آرمی کو بچا رہا ہے اور دوستو مجھے تو اب سک بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلئر ہے بھی نیوکلئر جو بوم وہ دعوی کرتے یا نہیں ہیں کبھی طالبان بجا جاتا ہے کبھی ایران دھو جاتا ہے کبھی بھارت ان کے گھر میں گھس کے مار دیتا ہے تو یہ نیوکلئر کیا پیول دیش ہے مطلب دوستو اگر اس سمیں پوری دنیا میں سب سے ویکیسٹ سیکیورٹی کسی دیش کی ہے تو اس میں پاکستان نمبر ون ہے ان سے زیادہ تو سیف یوگانڈا اور کینیا جیسے دیش ہیں ٹھیک ہے جو کی افریقہ میں اچھے خاصے دیش ہیں ان سے زیادہ سیف ان کی آرمی دوستو جو پاکستانی آرمی ہے وہ سیکیورٹی کے علامہ اور سب کچھ کرتے ہیں تکتہ پولٹ کرنا ہو یہ کر لیں گے دیش میں بجنس کرنا ہو یہ کر لیں گے دیش میں سریعہ قانون اسلام کو آگے کرنا ہو یہ کر لیں گے دیش میں کرکیٹرز کو ٹرین کرنا ہو یہ کر لیں گے لیکن لڑائی کرنا ہو تو سب سے پہلے گھٹنے بھی یہی ٹیکتے ہیں یہ آرمی یا کوئی یا گدہوں کی فوج ہے یہ کیا ہے آپ ہی لوگ کومنٹ کر کے بتاؤ یہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے پاکستان سنہ اور تالیبان کے بیچ بھیشن گولی باری ہو رہی ہے دون اور سے اس سنگش کے پشتی بھی ہوئی ہے تالیبان نے پاکستان کو 1971 کی یاد دلاتے ہوئے اپنے ارادے صاف کر دیا ہے کہ اگر پاکستان باز نہیں آیا تو وہ اس کے دو ٹکڑے کر دے گا دوستو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دو دن سے افغانستان کے خوست سٹی کے طرف جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں فائٹ چل رہی ہے اور سولہ سے جیدہ پاکستانی سینہ کے بندوں کو ٹھوکا ہے افغانستان کے تالیبان نے اور ساتھ میں دوستو چودہ سے پندرہ جو ہے ان کے چیک پوسٹ جلا دیا گیا ہے لیکن یہ بات وہ اپنی میڈیا پر نہیں بتا رہا ہے اور یہ جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے یہ سب ٹی ٹی پی کے اوپر ڈال رہے ہیں لیکن ہاں اس چیز کو لے کر یہ لوگ یو این میں جا کے بھاگے ہیں اور یو این کے آگے رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں کہ بھائی افغانستان کے تالیبان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا لیکن بھائی وار اور جنگ کی باتیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان افغانستان کو دھمکیاں دے رہا ہے بارڈر پہ آ رہا ہے کبھی ٹینک توپ لے کے آ رہا ہے کبھی ڈرون جو ہے اوڑا کے افغانستان کی طرف بیج رہا ہے لیکن افغانستان کے تالیبان نے کئی بار ان کو وارننگ نہیں منع کیا لیکن پچھلے دو دن میں ان کے سولہ بندے ٹھوکے ہیں افغانستان کے تالیبان نے لیکن افغانستان کی طرف ایک بھی بندہ جکمی تک نہیں ہوا ہے یہ ان کی حالت ہے یہ ہمارے اوپر افغانستان جو بکا مر رہا ہے وہ بھی ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے آج ایران کے پاس کیا ہے روٹی کھانے کے لیے نہیں پانی پینے کے لیے نہیں سونے کے لیے بستر نہیں اور ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کیوں وہ کوم یکجہ ہے کوم یکجہ ہے وہ کوم ایک ہے کومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے وطن عزیز کے لیے دن مندھن لٹا دیتی ہیں کومیں وہ ہوتی ہیں یہ نہیں در کے چار پائی کے نیچے گجھ جاتی ہیں میں اس تھیری کو نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ اگر ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم بس یہ ہی کہہ رہے ہیں ہم الزام ہی لگائیں گے دوسروں کے اوپر یا کہ ہم کچھ کریں گے سو یہ جو کوئیسٹن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ افغانستان کے جو دیفنس منسٹر ایوز سپیکنگی ایوز سی اینڈ نیوز ایٹین انڈیا and he was asked that if the indians will give military training to the taliban تو آپ لیں گے I think ملنہ یکوپ نے کہا تھا yes ہم لیں گے we will send our soldiers or we will send the taliban to india for the training remember پاکستان کی جو پچھلے پچاس سال کی جو انویسٹمنٹ افغانستان میں ختم ہو جائے ہو چکی ہوئی ہے and ہمیں یہ لیسن مل رہے ہیں کہ ہم نے غلط انویسٹمنٹس کی ہیں ماضی میں اس وقت ایک مذہبی ideological religious project جس کو support کرنا ہے آج پاکستان ریلیجز project کو support نہیں کرتا کیونکہ ہمیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ what we wanted for Afghanistan if it comes here it will be catastrophic for our society it is already it has basically broken the social make-up of the country اب یہ جو انڈیا جو ہے وہ زاری بات ہے بہت سارے ابھی جب ڈاکٹر جے شنکر گئے تھے یا recently ملاقات ہوئی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ ایران کے اندر بہت ساری روڈز بھی بنانا چاہتے ہیں ٹیکے جی اور یہ انڈیا افغانستان اور ایران نے دوزار سولہ میں ایک agreement بھی سائن کیا تا ٹرائلیٹرال transit agreement اور یہ نیا ایک 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 اور اور انڈیا جو ہے وہ modern loading and unloading equipment بھی وہاں پہ لگائے گا موبائل harbour cranes بھی لگائے گا اور بہت ساری چیزیں انڈیا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا لیکن بہت دفعہ چیزیں نہیں کہا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو فرسٹ فیز اچھا بہار infrastructure development کا انڈیا investment کو لے لیتے ہیں اور وہ چائنیز investment کو بھی لے لیں گے آپ کو پتہ انڈیا اور امریکہ کے ساتھ اور ایکلی کاروبار کرتے ہیں وہ بھی چائنہ کے ساتھ بھی کام کریں گے اور ایران کے ساتھ بھی کام کریں گے اور رشا کے ساتھ بھی کام کریں گے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی بلوک ہے جو اب بنے ہے اور وہ بلوک یہ ہے کہ اب یہ چائنہ رشاہ یہ جو ایسیو ممالک ہیں جو برکس کے کچھ ممالک ہیں پاکستان نے اس کو ایک کونسپیریٹوریل لینڈ سے دیکھا ہوا چاب ہار پورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاملات کبھی کہ ہمارے ایران سے معاملات اچھے ہیں ہمارے ایران سے معاملات اچھے نہیں ہیں وہ ایران بات ہے کہ ہم اس پہ زیادہ شور نہیں ڈالتے یہ جو پورٹ ہے یہ انڈیا کے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے انٹائر انٹرنیشنل نورج سوچ ٹرانسپورٹ کورڈور جو ہے جو ایک ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے جو انڈیا نوشن کو لنگ کرتا ہے پرشین گل سے کاسپین سی تک اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ آپ سارا سینٹ پیٹر برگ تک رشا تک یہ چاہتا ہے اب انڈیا کی یہ جو انوشن تھی دو زار دو کی تھی لیکن انڈیا کو انرجی چاہیے اور وہ انرجی جو ہے اس کے لئے انڈیا ہر طرف دوڑ رہا ہے کبھی وہ انڈیا میڈل اس یورپ کوریڈور بناتا ہے کبھی وہ انٹرنیشنل نورج سوچ ٹرانسپورٹ بھی پہنچنا ہے اس کو روم بھی پہنچنا ہے اس کو پارس بھی پہنچنا ہے اس کو لندن بھی پہنچنا ہے اس کو واشنگٹن بھی پہنچنا ہے so انڈیا is میکن پلان with everyone ٹھیک ہے جی and then the reason